تو کرگستان سے بہت پریشان کرنے والی قبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں پر ہزاروں پاکستانی چاتھ رو جن میں پروش مینائیں دونوں شامل ہیں پر حملے ہو رہے ہیں کرگستان میں پاکستانی اوپر حملے کی اس بڑی قبر پر نظر لگاتار ہے اس بیچ پاکستانی اوپر اٹیک لگاتار ہو رہے ہیں اس کے تصویریں اور ویڈیوز لگاتار مل رہے ہیں پاکستان سے جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ موب نے جو ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے اوپر حملے کی ہیں انیشلی یہ جو مسئلہ تھا یہ مسئلہ ایسے سٹارٹ ہوا کہ یہ ہوسٹل کا مسئلہ بنا تیرہ مئی کے قریب جہاں پر پاکستانی سٹوڈنٹس اور لوکلز کے درمیان اور وہ ایک وائلنڈ کنفلیکٹ میں کنورٹ ہو گیا اور جو خبر ہے وہ اب سے کوئی دو سے چار گھنٹے پہلے یہ خبر آنا شروع ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ کرگستان میں پاکستانی سٹوڈنٹس پر بہت شدید حملے ہوئے ہیں اور حملے اس حد تک ہوئے ہیں کہ یہاں تک خبریں آگئیں کہ کچھ سٹوڈنٹس اس کے اندر قتل کر دیے گئے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہاں پر قتل کیا گیا ہے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کو ہوسٹل سے نکال نکال کر مارا گیا ہے اور کرگستان کے دالن حکمت وشکیک میں نئی ڈنڈوں سے حملے تشددد کے واقعات مظاہرین کے حملوں میں تین پاکستانی طالب علموں کی حلاقت کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں اس کی مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی نوزمانوں کے ہوسٹلز پر حملے توڑ پھوڑ پاکستانی طالبات کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور ہماری ایمبیسی نے ہماری لئے کچھ کر رہی ہے مرنے کی وہ نیوز آ رہی ہے کہ دو تین جو سٹوڈنٹ ان کو مطلب مار دیا گیا لیکن ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ہم بہت ہی مایوس ہیں پہلی بھی مایوس تھے اور ابھی بھی مایوس ہیں اور ان لوگوں نے اس طرح کام نہیں کیا آپ کو پتا کہ انڈینز ہیں وہ بڑا فالو کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو وہ بڑا دھیان دیتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس پر مجھے یاد ہے کہ جب بھی کبھی جب بھی کبھی پتا چلے کہ انڈین سٹوڈنٹس کہیں پہ کوئی مسئلہ بنا ہے تو نریندرہ موڈی ڈاکٹر جے شنکر وہ کہتا ہے ہم تو جہاز بیج رہے ہیں ہم لے آئیں گے یہ ہے دوستو تو دوستو پاکستان کسی بھی دیس میں چلے جائے اور اس دیس میں سانتی رہے یہ تو ایک طریقے سے اسلام خطرے میں ہونے والی بات ہے حالانکہ اگر یہ اسلام دیس میں بھی جاتے ہیں تو اسلام دیس میں بھی اسلام خطرے میں پڑھ جاتا ہے اب آج کا ہی دیکھو آپ لوگ کو پورا سین پتہ چلی گیا ہوگا کرگستان جو کی نبے پرسنٹ اسلامی لوگ ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے پھر بھی کرگستان کی سٹوڈنٹس پاکستانی کو جہاں دیکھ رہے ہیں وہیں پہ مار رہے ہیں بتا جارہا ہے تین سے چار پاکستانی ایلیمنیٹ بھی ہو گئے اور اس کے پیچھے کا ریجن دوستوں یہ بتا جارہا ہے کہ کچھ مصر کے سٹوڈنٹس اور ان میں کچھ پاکستانی سٹوڈنٹ بھی تھے وہ جو ہے کرگستان کے مہلاؤں کو کرگستان کی سٹوڈنٹس جو وومن سٹوڈنٹ ہے یا گرلس سٹوڈنٹ ہے ان کو حراس کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کو لے کے پھر کرگستان کے بوئیز اور پھر پاکستانی اور مصر کے لڑکوں کے بیچ میں ایک جنگہ جھڑپ ہو گئے پھر یہ جھڑپ جو ہے دیرے دیرے کرگستان کی میڈیا میں آگئی کہ پاکستانی اور مصر کے جو لڑکے ہیں وہ کرگستان کے لڑیوں کو پریسان کر رہے ہیں اس کے بعد پھر کرگستان کے جو لڑکے ہیں پاکستانیوں کو دیکھتے ہی وہاں پہ کتوں کی طرح پیٹ رہے ہیں چپلوں سے جوتوں سے اور جیسا میں نے آپ کو بتا ہے تین سے چار پاکستانیوں کو ایلیمنیٹ کر دیا اور دوستوں ایک چیز جو کہ کرگستان کے بوئیز نے غلط کیا کہ جو پاکستانی گرلس سٹوڈنٹ ہے ان کو بھی بال پکڑ کے بتا جا رہا ہے کہ ان کو اور بھی حراس کیا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں اب یہ کہاں تک صحیح ہے وہ آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں جو لوگ ہیں میڈیا آٹلیٹس میں دیکھ رہا ہوں یا سوشل میڈیا آٹلیٹس وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستانی سٹوڈنٹس قتل ہو گئے ہیں وہاں پہ اور پھر یہ بھی آ رہے ہیں کہ جی پاکستانی سٹوڈنٹس کو ہیلپ نہیں مل رہی پاکستانی امبیسی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیلپ ملنی چاہیے اور اگر نہیں مل رہی تو اس پہ زیادی بات آیا میں ایک سوشل میڈیا آکاؤنٹ ہے اس کا انڈیا کا جس میں میں جس کو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اور بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ریپ ہو گیا پاکستانی سٹوڈنٹس کے ساتھ اور چار سٹوڈنٹس مارے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی چار پاکستان سٹوڈنٹس مارے گئے ہیں اس طرح اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں so the most important thing here is the question is کہ ضرور اس کو چیک کریں verify کریں اپنے حالات کو دیکھیں and then یہ دیکھیں ہو کہہ رہا ہے ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ کرگستان میں اس وقت فوج بلالی گئی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس پر جو حملے ہوئے ہیں وہ اس قدر شدید تھے کہ وہاں کے لوکلز نے کرگستان بشکیک capital جو کرگستان کا ہے وہاں کے جو سٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے حملہ کیا ہے انہوں نے پاکستانی سٹوڈنٹس کے ہوسٹل میں گھس گھر کر ان کو پاکستانی سٹوڈنٹس کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر کمروں سے باہر نکالا ان کو پیٹا مارا شدید تشدد کیا خبریں تو یہ بھی ہیں کہ لڑکیوں کو بھی بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے نکالا گیا ہے ان کو زیادتی کی گئی یا جو بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد یہ کئی گھنٹوں تک معاملہ چلتا رہا ہے اور پھر سٹوڈنٹس کی کافی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہونا شروع ہو گئیں اور ان ویڈیوز میں سٹوڈنٹس اپنے کمروں میں چھپ چھپ کے پاکستانی سٹوڈنٹس کمروں میں چھپے ہیں اور وہ آہستہ آواز میں ریکارڈ کر رہے ہیں ویڈیوز اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا رابطہ ہو اور پاکستانی ایمبیسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا اور دلوانے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان ایمبیسی کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان ایمبیسی کی طرف سے کوئی ان کے لیے ہیلپ آؤٹ ان کو نہیں کیا جا رہا کوئی ان کے ساتھ کوپریشن نہیں کی جا رہی یہ میں آپ کو اس وقت جیو نیوز کی جو خبر ہے وہ پڑھ کے بتا رہی ہوں اچھا پھر اس کے بعد یہ میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں زیادہ اور اس میں جو مصری طالبات ہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ایجپشن فیمل سٹوڈنٹس ہیں ان کو تنگ کیا گیا تھا ان کو حراسہ کیا گیا تھا یعنی یہ ایک طریقے سے یہ حراسمنٹ کا کیس ہے لیکن اگر ان کو مصری طالبات کو وہ کیا گیا تو کیا پاکستانی سٹوڈنٹس نے کیا ہے ان مصری طالبات کو حراسہ کیونکہ حملے پاکستانی سٹوڈنٹس پر ہو رہے ہیں کیا یہ معاملہ ہے اور اس کو نہیں بتایا جا رہا یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا اگر ایسا کچھ ہے کیونکہ اگر کسی اور کنٹری کے سٹوڈنٹس کی طرف سے ایسا کیا گیا تو حملے پاکستانی سٹودنٹ پر کیوں ہو رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا اور وہ لوگ جو ہیں نا وہ چھپے بیٹھے ہیں کوئی سی بند کمرے میں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ آہ اوڈر دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا بٹ یہ جو مابز ہیں وہ گھروں کے اندر آ کے گھس کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں آہ حملے کر رہے ہیں آہ جو پاکستانی آہ ایمبیسی ہے ایمبیسیڈر ہیں جو اس وقت کرگستان میں ہیں آہ ان سے ہم گزارش کریں گے پاکستانی فورن آفیس سے ہم گزارش کریں گے خدا کے لیے اس مسئلے کی طرف فورن سے پہلے توجہ دیں ان سٹوڈنٹس کو وہاں سے نکالیں سٹوڈنٹس کو جتنا جلدی اور جس قدر پاسیبل ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ فراہم کریں یہ آپ کے بچے ہیں یہ ساری میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر جو سنائے کہ وہاں پہ گئے ہیں بچیاں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں دس ہزار کی قریب سٹوڈنٹس ہیں تو یہ سارا جو جھگڑا شروع ہوا وہ کہتے ہیں جی کچھ لوکلز کے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مسئلہ شروع ہوا ان کا اور سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے لوکلز کو جو ہے نا وہ مارا ان کے ساتھ جھگڑا کیا جو کہ غلط بات نہیں کرنا چاہیے تھا بٹ یہ ہے کہ اب اس کے جو ریزلٹ میں جو وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ پورے جو نا مابز بن چکے ہیں وہ ہر جگہ پہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں یہ انڈین سٹوڈنٹ ہیں یا یہ بنگلہ دیشی سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کو جہاں پہ بھی وہ مل رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں بلکہ ہوسٹل سے نکال باہر نکال رہے ہیں اور گھروں سے باہر نکال رہے ہیں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جس میں بچیوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جہاں نا وہ لے کے ادھر ادھر ان کو ان کو بدنی اغواہ کر کے لے کے جا رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں this is very very concerning اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کرگستان کی گورنمنٹ ہے اور یہ بھی بتانے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کی پولیس ہے وہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی ہے جو انہوں نے آرمی بھی ڈیپلائی کی ہے وہ بھی نہیں کنٹرول کر پا رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کرگستان کی گورنمنٹ کے لیے باعث سے شرم ہے باعث سے ننگو آ رہے ہیں جب کوئی سٹوڈنٹس آپ کے گھر میں آتے ہیں جب کوئی فورنرز آپ کے پاس آتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا ہے تو ان کی حفاظت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو اس طرح کے مابز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور آپ چاہینا وہ اپنی ذمہ داری سے وہ ہو جائیں کیا ان سے کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ جی بس ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لیے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے رائٹ نمبر وان نمبر ٹو آپ اگر خود نہیں کر سکتے اگر آپ کی اپنی جو وہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ سکیورٹی اپریٹس کیا ہے وہاں پہ کیا سچویشن ہے کرگستان میں لوکل جو سکیورٹی ہے وہ کیا کس طرح کی اس کی سچویشن ہے پولیس کیا کا سچ ہے جو لگ رہا ہے ادھر ادھر میں آپ کو ابھی ویڈیوز دکھاتا ہوں سب کو وہ تو وہاں پہ تو کچھ زیادہ وہ نہیں لگ رہا کہ ادھر کچھ زیادہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے یہ ہے کہ ایسے بس وہ لوگ کھڑے ہوئے وہ بڑا دھیان دیتے ہیں اپنے سورنٹس پہ مجھے یاد ہے کہ جب بھی کبھی جب بھی کبھی پتا چلے کہ انڈین سورنٹس کہیں پہ کوئی مسئلہ بنا ہے تو نریندرہ موڈی ڈاکٹر جے شنکر وہ کہتا ہے ہم تو جہاز بیج رہے ہیں ہم لے آئیں گے نریندرہ موڈی کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ کے رسیہ سے اور یکرین سے ان کی جنگ رکھوا دی یہ ایک